میرے بھائیوں اور بہنوں آج جہاں ہم دیگر رشتے پامال کی ادا رہے ہیں پامال ہو رہے ہیں پرانک قرابطداروں کے رپوک بھی اسی طرح سے ہم پامال کر رہے ہیں توڑ رہے ہیں کوئی پروا نہیں کر رہے ہیں حتیٰ کہ وراسط کے اندر بھی ان کو معاروم کر دیتے ہیں یہ بہت بہت جنوب ہے آج اگر لوگ اپنے قرابطداروں کو ان کے حق ادا کر نشیع کر دیں ان کی مدد کریں اور پھر اس پر کوئی احسان نہ جتائیں اس کے نتیجے میں یہ خاندان وسیع ہوں گے یہ برادیاں وسیع ہوتی جائیں گی وہ آپ کے قریب آئیں گے وہ آپ کی رضیت آئیں گے لیکن اگر آپ ان کو دکھاتے رہیں گے آپ ان کو ٹھکڑاتے رہیں گے تو آپ کی بات کیوں مانیں گے کیوں آپ کے قریب آئیں گے لہذا اپنے خاندان کے لوگوں کو اپنے ساتھ ملانے کے لیے اپنے قریب رکھنے کے لیے ان کے حق ادا کیا کریں اس کے نتیجے میں خاندانوں کے اندر وسط ہوگی اس کے نتیجے میں خاندانوں کے اندر استقام آئے گا اس کے نتیجے میں برادریوں کے اندر خسن پیدا ہوگا خوبصورتی پیدا ہوگی اور اس کے نتیجے میں جو خاندان پردان چلیں گے وہ ایک دوسرے کے محادنوں مددگار بنیں گے دوسرے کے ساتھ چلنے والے بنیں گے دوسرے کے ہم نوا بن جائیں گے لہذا اپنے قرابتداروں کو اپنے سے برادری کے لوگوں کو اس کے اندر شامل کرنے کی کوشش کروں گے جب یہاں اخداروں کی بات آئی ہے تو میں تھو آگے اس آیت کو مکمل کر دیتا ہوں کیونکہ موجود سے ذرا سہت کے بات ہے لیکن یہ آیت مکمل کرنے کیلئے میں اس آیت آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں کہ فرمایا وَعَاتِ ذَلْقُرْبَ حَقَّهُ وَالْمِسْقِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَلَا تُبَذِّرْ تَبْزِيرًا اِلَّا الْمِبَذِّرِينَ كَانِ الْخُوَانِ الشَّيَاتِينَ وَقَانَ الشَّيْطَانِ لِرَبِّهِ كُفُورًا کہ اپنے رشتہداروں کو اقرابتداروں کو ان کے حق دوں مسکینوں اور مسافروں کو ان کے حق ادا کرتے ہو اور دیکھو فضل خرچیاں نہ کرنا کہ اِلَّا الْمِبَذِّرِينَ كَانِ الْخُوَانِ الشَّيَاتِينَ ان کے فضل خرچی کرنے والے شیطان کے بھائی ہیں اور شیطان تو اپنے رب کا مشورہ ہے عشتہداروں کے بات کی حرمایا کہ جو اور عام غریب اور مسکین اور بے سارا لوگ ہیں مسافر ہیں ان کو بھی ان کا حق دیا کرو یا ان کے لئے بھی حق کا لفظ استعمال کیا ہے یہ اسلامی محشیت کی ایک بنیاد ہے آج ہمارے اس معاشرے میں جو غربت ہے اور اس غربت کی نتیجے میں جس طرح سے پورے پورے خاندان خودکشیوں پر مجبور ہو رہے ہیں آئے دن بھی باتیات ہوتے رہتے ہیں پورے پورے خاندانوں کے ساتھ لوگوں نے پہلے تو ایک خاندان کا سروا خودکشی کرنیتا تھا اب تو پورے خاندان کو ساتھ مجبور لائیتے ہیں اور دن ودن یہ چیزیں بڑھتی جا رہی ہیں یہ غربت اور افلاص اپنی انتہا کر ہے اور یہ حقیقت ہے کہ غربت ایک ایسی چیز ہے کہ اللہ کی آزمائش ہے بارال بھاوت بری آزمائش شاء اللہ تعالی ہر ایک کو اس سے محفوظ رکھے کہ یہ انسان کو بہت مجبور کر دیتی ہے بس چیزیں بار اگر اسلام کی اس بلیادی اس چیز پر اگر عمل کیا جائے جس سرمایدارانہ نظام میں اور اسلامی نظام میں جو بنیادی فرق ہے وہ یہ ہے کہ سرمایدارانہ نظام میں دولت نیچے سے اوپر کی طرف جاتی ہے آپ میں اکثر لوگ یہاں بر جو بیٹھے ہیں وہ کارواری لوگ ہیں وہ تو انکلپکس کے باملات سے واقف ہیں لیکن انکلپکس سے حد کی جگر بات کی جائے تو سرمایدارانہ نظام میں جس کو دو وقتی روتی میں اثر نہیں ہے ٹیکس میں بھی ادا کر رہا ہے بجلی اور گیس کے دل آپ برپے تو اس پر بھی ٹیکس لگا ہوا ہے گوہ یہاں سرمایدارانہ نظام کے اندر دولت نیچے سے اوپر کی طرف جاتی ہے غریبوں کا خون چوز کر کے دولت کی جاتی ہے وہ اوپر پڑے لوگوں کی طرف جاتی ہے اور ان کے آشیت میں لئے استعمال ہوتی ہے اس کے پر ایکس اسلامی نظام کی جو بنیاد ہے وہ یہ کہ دولت اوپر سے نیچے کی طرف آتی ہے جس کے پاس زیادہ ہے وہ زیادہ سے زیادہ حصہ نیچے لوگوں تک منتقل کریں جن کے پاس نہیں ہے وہ ان کی مدد کریں اسی میں زکاة ہے عشر ہے صدقات ہیں لیکن اس سے آگے بار کر کہ یہ ان کی مدد کرنا یہ صدقے زکاة سے الگ یہ بات ہے صحابہ اکرام میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تو اللہ کے رسول ہم خرج کیا کریں کس کیا خرج کیا کریں ہم اللہ تعالی نے فرمایا کہ کنے لافت اے نبی ان کو بتا دے جو بچ جاتا ہے اس کو خرج کر دی میں دینے والا میغو چو خرج کر دی میں دینے والا میغو چو خرج کر دی یہ پھر کہہ کہ چلیے ہم اس پوزشن پر نہ سہیں لیکن ایک بنیاد اگر ہمارے سامنے میں رہے تو جس کے پاس زیادہ ہے وہ نیچے کی طرف منطفل کرے گا اور آج اگر واضح و نصیت کے ذریعے سے تلقیل کے ذریعے سے لوگوں کو اندر تعلیم و تربیت کے ذریعے سے یہ احساس قیدہ کیا جائے کہ تمہاری کمائی میں تمہارے رستداروں کا مسکینوں اور مسافروں اور بے سارا لوگوں کا حق ہے ان کو یہ حق ان کا ادا کرتے رہو یہ احساس لوگوں کے اندر اگر قیدہ ہو جائے اور پھر عشر اور زکاة کا باقیدہ نظام قائم ہو جہاں وہ زکاة کا نظام تو موجود ہے لیکن وہ نظام یہاں بکاریوں کی تعداد دہانے میں لگا ہوا ہے اتنے سالوں سے لوگ زکاة دے رہے ہیں اور کچیس تیس سال پہلے جب یہ سلسلہ شروع ہوا تھا تو اس وقت جن لوگوں کے نام اس فرست میں لکھے ہوئے تھے ان کے نام آج بھی فرستوں کے اندر بھوڑی جائے ہیں اور نشہ ان کو زکاة مل رہی ہے اگر یہی زکاة کے نظام کو اس پیسے کوئی بہتر تھے کے سیرمان سوگا بنی کے قید اگر استعمال کیا جائے جوگا کو بکاری بنانے کی بجائے ان کو وسائل مہیا کیا جائے تو اس کے امکان ہے کہ آج ایک آدمی زکاة لے رہا ہے آپ اسے پل وسائل مہیا کر دیں صحیح ہو سکتا ہے کہ دو چار پانچ سال کے بعد وہ زکاة دینے شروع کر دے گا زکاة لینے والے کم ہوتے جائیں گے دینے والے بڑھتے جائیں گے اور اسی طرح سے صدقہ اور خیرات ہو جو بیسی جو چیزیں تعلیم اور تربیت کے ذریعے سے اگر لوگوں کے اندر اس چیز کو عام کر دیا جائے تو یہ بات یقین سے کہی جا سکتی ہے کہ آج اس ملک میں بلادی طور پر غربت نہیں ہے دولت کی تقسیم غلط ہے غریب غریب تر ہوتا جائے رہا ہے امیر امیر تر ہوتا جا رہا ہے اگر آج اس دولت کی تقسیم سے ہی ہو جائے تو چار پانچ سال کے اندر اندر اس ملک سے غربت جگس ملکل ختم ہو سکتی ہے اس لیے یہ بات کیا رات ہے کہ اگرچہ یہ بات پھولی سید ہیں میں اس سے حج کس بات پر آیا لیکن چونکہ وہ آج کا تسلسل تھا میں نے اس کے مکمل کر دی اپنی بات تو فرمایا کہ وَعَا تِذَلْ قُرْبَ حَقَّهُ وَلْمِسْقِينَهُ وَلَسْسَبُونَ قرابتداروں کو ان کے حق ادا کیا کرو مسکینہ اور مسافروں کو ان کے حق ادا کیا کرو یہ برادری ہو گی یہ برادری ہو گی جس کے نتیجے میں آپ کے خاندانوں کے اندر استقام بھی پیدا ہوگا آپ کی برادری وسیع بھی ہوگی اس کے اندر وسط بھی آئے گی اور یہی پھر برادری آپ کے آپ کے ناوض و مددگار بھی بنے گی اس لیے میرے بھائی اور میرے قابل اترام بینوں داکھے ساتھ کیونکہ تشریف لا چکے ہیں اس سے اپنی بات ختم کرنے جا رہا ہوں میں نے شروع میں آپ کے سامنے یہ بات رکھی تھی کہ اس استقام خاندان کے حوالے سے اگر یہ تین چیزیں ہمارے سامنے رہیں کہ آئیمان لانے والوں اپنے آپ کو اور اپنے ایلو حیال کو اس آج سے بچانے کی فکر کرو یہ فکر اگر میں ہوگی تو ہم اپنے خاندانوں کو اپنے ساتھ جوڑیں گے اپنے ایلو حیال کو اس آج سے بچانے کی فکر کریں گے جس کام کو اپنے لیے پسند کر رہے ہیں اس کام کو ان کے لیے بھی پسند کریں گے جہاں یہ والدین کا حقوبت منتا ہے کہ اپنے اولاد کی تربیت کریں ان کو صحیح راستے پر چلانے کی کوشش کریں وہی اولاد کا بھی یہ حق ہے کہ وہ اپنے والدین کے حق کو پچانے ان کی عزت اور اعترام کریں ان کی خدمت کریں اور اس کے بعد تیسری چیز کہ قرابتداروں کو ان کے حق اگرابات یہ گاتے رہیں اور اس احسن طریقے سے اور اس حکمت کے ساتھ جس کے لیے بزاعت آپ کے سامنے کی ہے اگر قرابتداروں کو ان کے حق اداع کیے جاتے رہیں گے تو آپ کی یہ برادری اور زیادہ وسی ہوتی جائے گی اس کے اندر استقام قیادہ ہو جائے گا اسی کے نتیجے میں یہ وہ حسن بھی قیادہ ہوگا جو اسلام کو مطلوب ہے اور آپ کے پہریکلی مقتہ نظر سے بھی آپ کے معاملے مددگار بنیں گے آپ کے ساتھی بنیں گے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہیں دیل کا فہم اور شعورتہ فرمائے قرآن پاک کو سمجھنے کی اور اس کے تقاضی کو کورا کرنے کی اللہ تعالیٰ نے توفیق لے وآخر دارانا الحمدللہ